اللہ حملہ لا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیذ ذکرہ للشرف الزاکرین و شکرہ فوز للشاکرین و تعتہ نجاتا للمطیعین الصلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولمدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین عب القاسم محمد اللہ حمدلہ محمدلہ محمدلہ اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارکہ و تعالیٰ و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ علیہ السلام اللہ حمدلہ محمدلہ 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 محمدل انتہی واجب الاحترام حضر داران سید شہدہ ماتم داران مظلوم کربلا درگاہِ علیہ باب المراد ہنرئی غازی پر کا یہ گیارہ محرم کا یومِ زینب پورے ہندوستان میں اپنی ایک الکشناخ اور پہچان رکھتا اس لیے کہ پورے ہندوستان میں گیارہ محرم کو آرام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ہم دس دن تھکے ہیں اس کی تھکن ہم ایک دن آرام کر کے سستا کے اتار لیں اس کے بعد بارہ محرم سے پھر ازہداری کا سلسلہ شکر ہوگا مگر ہمارے شکیل بھائی نے اس گیارہ تاریخ میں یہ مجلس رکھ کے بتایا کہ جو ازہداری سے تھک جائیں وہ ازہدار نہیں ہوتے ہیں دیکھئے میں اپنے بھائیوں سے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کرسی پہ تو آپ ولی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں شادی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ فرشیہ ازہ آپ کے لیے اس لیے بچھایا گیا ہے چونکہ یہاں علی بیٹھے ہیں یہاں رسول بیٹھے ہیں یہاں حسن بیٹھے ہیں یہاں حسین بیٹھے ہیں آپ اس فرش پہ آکے بیٹھئے اس لیے کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ مجلس ہوگی تو رسول آکے کرسی پہ بیٹھے ہیں نہیں ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی مجلس ہوئی ہے زاکر ممبر پہ رہا ہے امام فرشیہ ازہ پہ رہا ہے ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر دوسرے اصول ہے چونکہ یہ مجلسیں جو ہیں یہ مجلسیں نہیں ہیں یہ یونیورسٹی ہے یہ دانشگاہ ہے اور نرسلی سے لے کے یونیورسٹی تک ایک اصول ہے کہ جب آپ کلاس میں جائیں گے تو وہاں حاضری لگائی جائے گی اور جب حاضری لگائی جاتی ہے تو کیسے لگائی جاتی ہے وہ ایک ایک کا نام بولتا ہے تو سامنے والا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یسر ہمارے ہاں کہتے ہیں لبیک حاضر جناب اس کا مطلب سمجھے کیا ہے اگر آپ خالی ہاتھ اٹھا دیں زبان سے نہ بولیں تب بھی آپ گئیں اور اگر خالی زبان سے بول دیں ہاتھ نہ اٹھائیں تو مجمع میں ٹیچر کو یہ ہی نہیں پتا چلے گا کہ بولا کونسا ہے نہیں پہنچے آپ نہیں پہنچے تھکے ہو وہ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں میں ایک خسینی کی توجہ چاہتا ہوں بیٹا سلوات پڑو ادھر آو ادھر آئیے آپ ادھر آئیے یہاں بیٹھ کے ادھر آ کے بیٹھ کے ادھر آئیے آپ نہیں ادھر بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے ساتھ ادھر آئیے آپ ادھر آئیے ادھر آئیے تھوڑا ادھر آئیے ایک اور سلوات پڑھے بر محمد والے محمد ادھر آئیے کریں پیٹے بند کریں لائف بند کریں لائف کرنے سے پہلے بانیے پروگرام سے اجازت لی جائے خصوصاً خطیب سے اجازت لی جائے کہ آپ جو پڑھنے جانے ہیں کہ ہم اسے لائف کر سکتے ہیں جب یہاں گراف ایجنسی کا کیمرہ لگا ہے تو یہ آپ گھر جا کے اس کو سرج کیجئے گا قائدے سے آپ کو نظر آئے گا سلاوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر اچھا جو سلاوات آہستہ سے پڑھ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے کانا نہیں کہا سلاوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر اصول ہے اصول ہے قانون ہے کہ جب آپ کلاس میں جائیں گے تو وہ ایک ایک کا نام لے گا فلا تو وہ کہے گا یسر حاضر جناب لبیک اچھا اگر وہ خالی ایسے کر کے کہہ جائے یسر تو وہ قبول ہی نہیں چونکہ یہ ہی نہیں پتہ لگے گا کہ بولا کونسا ہے وہ ہاتھ بھی دیکھتا ہے آواز بھی سنتا ہے وہاں حاضری لگاتا ہے ٹیچر وہ ہاتھ بھی دیکھتا ہے یہاں تم ہو امام کی بارگاہ میں جب کوئی بات امام کی فضیلت کی کی جائے تو ہاتھ بھی اٹھاؤ زبان سے سبحان اللہ بھی کہو تاکہ امام لگائے کہ یہ میری ولایت پر راضی تھا سلاوات پڑھے پر محمد والے محمد پر دیکھ رہے ہیں یہ ڈرون اڑتا ہوا اسے کہتے ہیں ترقی بیس سال پہلے آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ ایسے اڑے گا سوچا تھا اس کو دیکھئے مجھے نہ دیکھئے اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ نے بیس سال پہلے سوچا نہیں ہوگا کہ کوئی کیمرہ ایسے بھی اڑے گا کاش اگر یہی اڑتا ہوا کیمرہ کوئی غدیر میں آ جاتا ہاں بھائی اس کو باہر بھی جو ہے یہ بزر بھائی ہے ہو گیا نا بلکل صحیح ہو گیا سلاوات پڑھے پر محمد والے محمد ایک مئلیس مولونا شمس طبری صاحب طلعہ میرے چھوٹے بھائی مکمل پڑھ چکے ایک مئلیس میرے بعد میرے بڑے بھائی خطیب رسالت مہا مولونا وسیع ازگر پاشا زاب طبلہ خطاب فرمائیں گے انہیں بھی آپ سنیے گا ان دونوں کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو تیار کروں یعنی اس کو پیش خانی کہتے ہیں جیسے انہوں نے میرے لیے پڑھا میں قبلہ کے لیے پڑھا ہوں پوری توجہ سے سنیے گا آیت میں نے پڑھی ہے انہ دینہ انداللہ الاسلام اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دینیں ذرا زور سے بولیے اسلام ہے یاد رکھئے گا اسلام ایک قانون کا نام ہے اسلام ایک نظام کا نام ہے اسلام ایک سسٹم کا نام ہے آج آپ پوری دنیا میں جائیے کہیں بھی جائیے آپ کو الحمدللہ ہر زمین پر مسلمان بھی ملے گا اور اسلام بھی ملے گا ہر جگہ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو وہ مسلمان بھی نظر آئے گا اور اسلام بھی نظر آئے گا اب یہ آپ کی قسمت کے آپ کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے اس لیے کہ ہر مارکیٹ میں جب بھی کوئی اچھا مال آتا ہے تو فورا نقلی بھی آ جاتا ہے پیکنگ ویسے ہی ہوتی ہے شکل ویسے ہی ہوتی ہے یہ تو اصل کمپنی چیک کر کے بتاتی ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارا نہیں ہے تو پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو مسلمان نظر آئے گا یہاں شیعہ سننی بلا تفریق مذہب و ملت لوگ میں لی سننے آج میں آپ کو یہ سمجھانے آیا ہوں کہ آخر اختلاف کس بات کا ہے توجہ سنیے گا اختلاف کس بات کا ہے تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں آپ کو مسلمان بھی ملے گا اور اسلام بھی ملے گا جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں دو طریقے کے مسلمان نظر آئے ایک وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہیں دون مسلمان جو محمد رسول اللہ تک قلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں جو علی وعلی اللہ تک قلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں مگر میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے جب اللہ ایک ہے اللہ تو ایک ہے نا رسول اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے قابع ایک ہے رمضان ایک موسم میں آتا ہے humor رمضان ایک موسم میں آتا ہے حج پہ ایک مہینے میں جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سنی بھائی ذلیج میں جائے اور ہم رجب میں چلے جائے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ روحِ کعبہ تو رجب میں آئی ہے روحِ کعبہ رجب میں آئی ہے نہیں ہمارا عقیدہ اتنا ہے خدا کی قسم ہمارے یہاں اتحاد اتنا ہے کہ جو اللہ ہمارا ہے وہی آپ کا ہے جو رسول ہمارا ہے وہی آپ کا ہے جو روزے آپ رکھتے ہیں وہی ہم رکھتے ہیں جو قرآن آپ کا ہے وہی ہمارا ہے جو کعبہ آپ کا ہے وہی ہمارا ہے جس موسم میں آپ حج پہ جاتے ہیں اسی موسم میں ہم حج پہ جاتے ہیں اور اتحاد کی انتہا یہ ہے جس کلر کا احرام آپ بانتے ہیں اسی کلر کا احرام ہم بانتے ہیں عالم یہ ہے کہ جیسے تم سرم انڈاتے ہو ویسے ہی ہم بھی سرم انڈاتے ہیں اور اتحاد کا عالم یہ ہے کہ جن تین شیطانوں کو پتھر تم مارتے ہو ہو رہی ہے کہ نہیں جن تین شیطانوں کو پتھر تم مارتے ہو انہی تین شیطانوں کو پتھر ہم مارتے ہیں جسے ایک پتھر کو تم چونتے ہو جسے ایک پتھر کو تم چونتے ہو اسی ایک پتھر کو ہم چونتے ہیں تو اتحاد کا علم یہ ہے اللہ ایک رسول ایک کعبہ ایک قرآن ایک حاج ایک موسم میں رمضان ایک موسم میں تو پھر اختلاف کس بات کا ہے یہ فاصلہ کیوں ہیں یہ دوریا کیوں ہیں جب اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے میں نے بڑی تحقیق کی میری سمجھ میں نہیں آیا مگر میں نے جب اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے تو یہ تیہتر فرقے کیوں ہیں یہ ہنفی یہ مالکی یہ شاپہی یہ ہمبلی یہ قادری یہ جیلانی یہ ادھر والا یہ ادھر والا یہ یہاں والا یہ یہاں والا یہ کہاں والا تو انہوں نے ایک جواب دیا کہا حسینی یاد دکھو ان سب میں اور ہم میں فرق یہ ہے توجہ سنگے گا ان سب میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے صرف اسلام کو مانا ہے بس اسلام کو مانا ہے فقط اسلام کو مانا ہے ہم نے خالی اسلام کو نہیں مانا ساتھ میں محسنان اسلام کو بھی مانا خالی اسلام کو نہیں مانا اسلام کے ساتھ محسنان اسلام کو بھی مانا ہے محسنان اسلام کیا یعنی خالی اسلام کو نہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا آپ کہیں گے انہوں نے کیا ملک بھئی اسلام پر کس نے احسان کیا یاد رکھئے گا اسلام نے تو پوری دنیا پر احسان کیا اور اسلام پر کچھ ہستیوں نے احسان کیا بھئی اسلام کا احسان یہ ہے کہ اسلام نے وحشی کو انسان بنا دیا انسان کو مسلمان بنا دیا مسلمان کو سلمان بنا دیا بنایا کہ نہیں مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا آپ گئیں گے احسان کیا کیا تو یاد رکھئے اسلام میں قانون کا نام ہے ایک نظام ایک سسٹم قانون کے ہاتھ نہیں ہوتے قانون کے پاؤں نہیں ہوتے قانون کے زبان نہیں ہوتی قانون خود چل نہیں سکتا قانون خود بول نہیں سکتا قانون کے اندر حرکت نہیں ہوتی مثلا میں یہاں آیا اشرا پانے کے لئے میں بھی آیا اور میرا بیگ بھی آیا سج بتائیے میں خود آیا کیا بیگ خود آیا آیا بھئی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں بھی آیا چلیے چھوڑ دیجئے آپ آپ آئے گاڑی سے آئے سج بتائیے آپ خود آئے یا گاڑی بھی خود آئی گاڑی خود نہیں آئی گاڑی کو آپ چلا کے لائے اگر آپ نہ ہوتے تو وہ گاڑی ہوتی مگر چلتی نہیں آپ نے چلایا تو وہ چلی آپ نے روکا تو وہ رکی آپ نے موڑا تو وہ موڑی آپ نے اتارا تو وہ اتری آپ نے چڑھایا تو وہ چڑھی اس کا مطلب کیا ہے یعنی قانون کے ہاتھ نہیں ہوتے قانون کے پاؤں نہیں ہوتے اسلام ایک قانون کا نام تھا ایک سسٹم کا نام تھا یہ مکہ مدینے کی سرحدوں میں بند ہو کے رہ جاتا بھئی یہ مکہ مدینے کی سرحدوں میں ہو جاتا بند یہ غازی پر تک کیسے آ گیا یہ ہنرہی تک کیسے آ گیا یہ گھونسی تک کیسے آ گیا یہ مبارک پر تک کیسے آ گیا یہ بنارس تک کیسے آ گیا یہ لکھناؤں تک کیسے آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھا جو اسلام کو چلا رہا تھا کوئی تھا جو اسلام کو چلا رہا تھا یاد رکھئے گا تین چیزیں ہوتی ہیں ایک چلانے والا ایک پھیلانے والا ایک بچانے والا خالی اسلام کو ماننا کافی نہیں اسلام کے ساتھ تین ہستیوں کا ماننا ضروری ہے ایک وہ جو اسلام لایا ایک وہ جس نے اسلام پھیلایا ایک وہ جس نے اسلام بچایا تین ہستیوں کا ہونے ضروری ہے ایک وہ ہے جو اسلام لایا ایک وہ جس نے اسلام پھیلایا ایک وہ جو اسلام جس نے بچایا میں شیو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بلہ تفریق مذہب و ملت بات کر رہا ہوں آپ کے مدرسوں میں بھی کتابیں ہیں آپ کے بھی علماء کتابیں پڑھتے ہیں جا کے پوچھئے اپنے علماء سے کہ یہ بتائیے اسلام لانے والا کون ہے اسلام پھیلانے والا کون ہے اسلام بچانے والا کون ہے اگر حسینی اپنی زبان سے کہیں تو آپ کہیں گے اپنی جیب سے کہہ دیا جیب کی بات نہیں دین کی بات ہے پوچھئے کہ اسلام لانے والا کون اسلام پھیلانے والا کون اسلام بچانے والا کون تو تاریخ نے ہمیں بتایا کہ تین ہستیاں ہیں ایک لانے والا ایک پھیلانے والا ایک بچانے والا تاریخ سے پوچھا نام بتا تو تاریخ نے بتایا لانے والے کا نام محمد پھیلانے والے کا نام علی بچانے والے گناہ حسین دیکھیں کوئی بھی نعرہ لگے سستی سے جواب دیجئے گا مگر یہ لبیک یا حسین جو ہے نا یہ لبیک یا حسین نعرہ نہیں ہے حسین کے سوال کا جواب ہے حسین نے جو حلمن کی صدا بلند کی تھی کربلا میں امام حسین نے جو حلمن کی صدا بلند کی تھی کربلا میں اس کا جواب ہے لبیک یا حسین جب حسین نے کہا تھا کون ہے جو میری مدد کو آئے گا کون ہے جو میری نسرت کرے گا آج ہر شیعہ کہتا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین کا مطلب جانتے ہیں لبیک یا حسین کا مطلب ہے میرے ماباپ آپ پہ قربان میری جان آپ پہ قربان میری اولاد آپ پہ قربان میرا خاندان آپ پہ قربان میرا گھر آپ پہ قربان میری قوم آپ پہ قربان میری جوانی آپ پہ قربان میرا بڑھاپا آپ پہ قربان میرا لڑکپن آپ پہ قربان یہی وجہ ہے کہ اس لبیک یا حسین کے نعرے نے دنیا میں اتنی وسط پائی کہ مجلس میں لبیکیا حسین محفل میں لبیکیا حسین خوشی میں لبیکیا حسین غم میں لبیکیا حسین جوانوں میں لبیکیا حسین بڑوں میں لبیکیا حسین مرض میں لبیکیا حسین میدان میں لبیکیا حسین جنگ میں لبیکیا حسین اور اس لبیکیا حسین پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم بکاریں گے لبیکیا لپے کیا اسے 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 بکھر گئے نہیں مل گئے دیکھیں جب نعرہ لگے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیا گئے نہیں ایک ہاتھ نہیں اس لیے کہ غدیر میں ایک نہیں اٹھا تھا غدیر میں ممبر ایک تھا رہبر دو تھے امت ایک تھی رہبر دو تھے ماننے والے ایک تھے لیڈر دو تھے جاتے ہوئے محمد نے آتے ہوئے علی کو اٹھا کے کہا دنیا والوں دیکھ لو آج ہم اس پیس سائبہ میدان میں تمہیں دنیا و آخرت کا سایہ دے رہے ہیں یعنی ہر عارف کو اختیار کوسر کا تعریف کرا رہے ہیں شاقہ حیات پر بیٹھ کے انہ والوں نے آنکھیں کھولی کچھ نے کچھ ہو کے بسم اللہ کہا کسی نے جل کے اللہ اللہ کہا حالتہ کا پردہ اٹھا انما کا غلاب اترا اور نبی کے زبان متاہر سے منکن تو مولا کا ساغر چھلکا موالیوں نے پیا شیعوں نے پیا چہنے والوں نے پیا اس کے بعد نبی نے کہا جاؤ علی کو مبارک بات دو تاریخ کہتی ہے سارے بڑے بڑے صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی بخین بخین مبارک 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 جب بھی کہتے تھے مبارک تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے مبارک 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 تاریخ گواہ ہے ہمیں یہ ہاتھ غدیر میں تو ٹھو بے نظر آئے غدیر سے لے کر آج تک ہمیں کہیں نظر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ علی کے نعرے پر ہر شیعہ ہر چاہنے والا ہاتھ اٹھا کے اس لیے جواب دیتا ہے یا نبی اللہ دیکھ لیجئے غدیر سے بھاگے نہیں کالبی غدیر والے تھے آج بھی غدیر کالبی غدیر والے تھے تو کیا وجہ ہے ازا نگرامی اللہ ایک ہے رسول اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے سب کچھ ایک ہے اختلاف کہا ہے اختلاف یہاں ہے کہ ہم نے خالی اسلام نہیں لیا اسلام کے ساتھ محسنان اسلام بھی لیا اور محسنان اسلام کون ہے وہ جو اسلام لایا جس نے پھیلایا جس نے بچایا لانے والے کا نام محمد پھیلانے والے کا نام علی بچانے والے کا نام حسین ہماری جانے قربان لانے والے پر بھی ہماری جانِ قربان بچانے والے پر بھی ہماری جانِ قربان پھیلانے والے پر بھی لانے والا بھی لا جواب کہاں بیٹھیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں لانے والا بھی لا جواب مولانا رضیہ ابھی صاحب تبلا تشریف لے آئے ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے مولانا بات یہ چل رہی ہے کہ اسلام ماننا ضروری نہیں اسلام کے ساتھ محسنانِ اسلام کو مانا جائے جنہوں نے اسلام پر احسان کیا اور وہ کون ہیں وہ تین ہستیاں ہیں ایک لانے والا ایک پھیلانے والا ایک بچانے والا اور ہم اس ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں سلام لانے والے پر ہمارے لاکھوں سلام بچانے والے پر ہمارے لاکھوں سلام پھیلانے والے پر مگر پھر یہ بھی کہیے کہ کروڑوں لانتے لانے والے کے دشمن پر ہزاروں لانتیں پھیلانے والے کے دشمن پر بے شمار لانتیں بچانے والے کے قاتل پر اس لیے کہ دنیا میں ہے کیا یا لانے والا یا پھیلانے والا یا بچانے والا لانے والا محمد پھیلانے والا علی بچانے والا حسین اگر آپ کو صحیح دین چاہیے تو ان تینوں سے ملے گا یا لانے والا دے گا یا پھیلانے والا دے گا یا بچانے والا دے گا ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا یہ تینوں ملیں گے کہا اس لیے کہ ہم نے جہاں سے اسلام لیا وہ نہ لانے والا تھا نہ پھیلانے والا تھا نہ بچانے والا تھا میں نے بڑی کتابیں تحریک کر کے انہیں دو ایڈرز دیئے میں نے کہا سنو یہ تینوں ہستیا یعنی لانے والا پھیلانے والا بچانے والا با یکے وقت دو ہی گھروں میں ملیں گی یا ابو طالب کے گھر میں یا ابو طالب کے گھر میں یا فاطمہ کے گھر میں اس لیے کہ ان دونوں کی رشتہ داری انہی دونوں سے ہے ایک سلاوات پڑھے بر محمد والم آئیے قبلہ مولانا وسیع ادھر صاحب قبلہ پاشا اور مولانا راہم صاحب تشہی آئیے دھرتشی بھائی کے جگہ خالیہ دیتا ہے آپ آپ آئی کے مولانا ایک سلاوات پڑھے بر محمد والم لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اعلان کیا لوگ آپ کو دیکھنا ہے آئیے رائیں بھائی دھرائیں دیکھئے آپ کی حمد پر نعرہ لگا ہے بر محمد والمحمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ پہنچ رہی ہے آپ تک پر لانے والا پھیلانے والا بچانے والا اگر آپ کو ان تینوں سے ملاقات کرنا ہے تو یہ خالی دونوں گھروں دو ہی گھروں میں ملیں گی یا ابو طالب کے یا فاطمہ کے اب آپ کہیے کہ تیسرا ایڈرس کیوں نہیں دے رہے تیسرے سے ان کی رشتداری نہیں ہے بھئی ان تینوں کی رشتداری دو ہی سے تو ہے یا فاطمہ سے یا ابو طالب سے آپ کہیں کیسے نہ دلیل دے رہا ہوں سنیے آپ یہ جو لانے والا ہے نا یہ ابو طالب کا بھتیجہ ہے یہ جو بچانے والا ہے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے یہ جو بچانے والا ہے یہ ابو طالب کا پوتا ہے اور ادھر جائیے آپ لانے والا فاطمہ کا بابا پھیلانے والا فاطمہ کا شوہر بچانے والا فاطمہ کا بیٹا تو رشتہ داری کس سے ہو یا ابو طالب سے یا فاطمہ سے اب اگر دنیا کو صحیح اسلام چاہیے حقیقی اسلام چاہیے پیور اسلام چاہیے جیسے پیور گھی ہوتا ہے اس لیے گھی دیسی گھی اگر ایسا اسلام چاہیے آپ کو بغیر ملاوت کا تو یہ ابو طالب کے دروازے سے ملے گا یا فاطمہ کے دروازے سے ملے گا اس لیے کہ یہ تینوں انہی گھروں میں ملیں گے لانے والا بھی پھیلانے والا بھی بچانے والا بھی مگر آپ کیسے لیں گے اس لیے کہ ابو طالب کے دروازے تو آپ نے لکھ دیا کہ کافر ہی ہے تو بھئیہ کافر سے کون اسلام لینے جائے گا بچی سیدہ سیدہ کا دروازہ ہی جلا دیا نہیں غور کیا میں تاریخ بیان کر رہا ہوں سیدہ کا دروازہ ہی جلا دیا گیا تو جب سیدہ کا دروازہ اچھا جانتے ہیں دنیا کی سب سے مظلوم شخصیت کا نام ہے فاطمہ فاطمہ سے زیادہ مظلوم کوئی نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی یاد رکھیے گا جب کسی سے دشمنی کی جاتی ہے تو دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میاں اس کی ذات کو مٹا دو مطلب کیا اس کو قتل کر دو ختم کر دو اس کے نام و نشان کو مٹا دو اچھا اگر مٹا بھی نہ سکیں تو کیا کریں بھئی ایک آدمی پر آپ کا بس نہیں چل رہا کہ اسے مار دیں تو پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کے قد کو گھٹا دو قد گھٹا ہو قد تاکہ یہ سماج میں زندہ رہے اور زندہ بھی نہ رہے تو لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے چاہا کہ سیدہ کرو کہ وجود کو مٹا دیں وجود کو مٹانا چاہتے تھے تو آئیتیں تھی آگے بڑھیں اس کے دامن پر ہمیں مٹانا چاہ رہے تھے تو نسل امامت آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے گھٹانا چاہ رہے تھے تو آئیتیں تھیر آگے بڑھی اس نے کہا جب تک ہم ہیں اس کے قد کو کوئی بھٹا نہیں سکتا تو امامت نے مٹنے نہیں دیا اور آیت نے گھٹنے نہیں دیا کیا کرے گا آپ دشمن نہ مٹا پا رہا ہے اور نہ گھٹا پا رہا ہے تو ہمارے ہندوستان میں قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو نہ مٹا سکے اور نہ گھٹا سکے ملن ایک آدمی نے بہت لمبی لائن کھیج دی اور آپ کا بس نہیں چل رہا ہے کہ اسے مٹا سکے تو پھر ایک فارمولہ یہ ہے کہ نہ مٹائیے اور نہ گھٹائیے بلکہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی بغل میں دو تین لائنیں اور کھیج دیجئے اس سے ہوگا کیا جب کوئی نیا بندہ آئے گا اور دیکھے گا تو یہ ہی نہیں پتا کر پائے گا اصلی کون ہے نقلی کون ہے سچی کون ہے اور جھوٹی بس یہ ہی ہوا جناب سیدہ کے ساتھ کہ جب دنیا نہ فاتحہ کو مٹا سکی اور نہ گھٹا سکی تو جہاں سیدہ کیا نام لکھا تھا بی بی فاتحہ کا وہی کتاب میں تین نام اور لکھ دیئے یہ یہ اور یہ اور پھر لکھا کہ رسول اللہ کے تین بیٹیاں اور تھی آپ نے سنائیں رسول اللہ کے تین بیٹیاں اور تھی فاطمہ کے علاوہ مولانا وسیعظ غر صاحب قبلہ پاشا صاحب آپ نے لکھنے والے کی مجبوری نہیں دیکھی اس کا بیچارہ پر نہیں دیکھا اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے تین بہنیں اور تھی اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے تین بہنیں اور تھی اس نے لکھا رسول اللہ کے تین بیٹیاں اور تھی اس کا مطلب یہ ہے لکھنے والا چور بھی جانتا تھا کہ فاطمہ کی بہنے بنانا مشکل ہے رسول کی بیٹیاں بنا رسول اللہ سلاوات پڑھیں پر محمد والوں مولانا شمس تبریس آئی ہے ایک اور سلاوات پڑھیں پر محمد والوں آئیے در آئیے آپ کا چہرہ میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کے مجھے قوت ملے گی ایک اور سلاوات پڑھیں پر محمد والوں تو انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کہا بھائی نہ مٹا پائیں گے اور نہ کیا کہ پائیں گے زور سے بولیے نہیں نہیں سب ملکے بولیں میں ممبر پہنچا سنتا ہوں مجھے اس بات کا بھی تو احساس ہو کہ میرا خطاب جو ہے وہ عوام سے ہو رہا ہے آئینے سے نہیں ہو رہا ہے میں شیعوں سے بات کر رہا ہوں شیشے سے بات نہیں کر رہا ہوں سلاوات پڑھیں پر محمد والے محمد بار ٹھیک ہے جی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تین نام اور لکھ دئیے دیکھیں یہاں شیعہ سننی مکس مجمع بیٹھا میں یہ پوچھنا ہوں جس نے یہ لکھا کہ رسول اللہ کے تین بیٹیاں اور تھی آپ پہ کوئی فرق پڑھا سنکے رائیم بھائی آپ پہ پڑھا مولانا رضی عابی صاحب پہ آپ پہ کوئی فرق پڑھا مولانا پاشا صاحب آپ پہ پڑھا مولانا شمس تبریس صاحب آپ پہ پڑھا کسی پہ کوئی فرق نہیں اچھا قوم میں کسی پہ کوئی فرق پڑھا شیعہ سننی برادری موجود ہے ایک آدمی اٹھا کے ہاتھ گئے حسینی صاحب میں نے تین دن کھانا نہیں کھایا اس غم میں کہ اس نے جھوٹ لکھ دیا لکھتا رہے ہماری صحیت پہ کیا فرق پڑھا بھائی تو بڑھایا گھتا ہم پہ کیا فرق پڑھا کیا لکھا اس نے اس نے یہی تو لکھا کہ رسول اللہ کے تین بیٹیاں تھیں بھائی بھائی تین تو کم ہیں تیرا لکھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے اگر سمجھ میں آرہا ہے تو پھر اپنی آواز کو میری آواز سے ملائیے بھائی تین تو کم ہیں تیرا لکھ تیرا کم ہیں تیس لکھ نہ اب ایسے نہیں تین تو کم ہیں تیرا لکھ تیرا کم ہیں تیس لکھ دے تیس کم ہیں تین سو لکھ ابھی بھی آپ خوش نہیں ہو تین سو کم ہیں تین ہزار لکھ تین ہزار کم ہیں تیس ہزار تیس ہزار کم ہیں تین لاکھ تین لاکھ بھی کم ہیں تیرا لاکھ لکھوا لیجے تیرا لاکھ کم ہیں تیس لاکھ لکھوا لیجے کسی شیعہ سننی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چاہے تم تیس لکھو تین سو لکھو تین لاکھ لکھو کیوں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ لکھنے والا تاریخ میں یہی تو لکھے گا نا کہ رسول اللہ کے تین بیٹیاں ہوتی مگر جب بھی لکھے گا یہ ضرور لکھے گا کہ بیٹیاں دو تین تھی مگر نوازیں دو ہی تھی یا حسین تھا یا حسین تھا ہی تین لکھے گا ہی تین لکھے گا اچھا لکھنے والے کا ہاتھ تھوڑی پکڑا جا سکتا ہے کلم توڑی چھین لیں گے آپ روشنا ہی تھوڑی گرا دیں گے کرتاز کاغذ تھوڑی پھار دیں گے آپ نہیں پھار سکتے لکھ لے مگر یاد رکھنا جو پنجتن کا دشمن ہوتا ہے نا اللہ اس سے ساری چیزیں بعد میں لیتا ہے دولت اولاد شعور سب سے پہلے جو چیز لیتا ہے اس کا نام ہے عقل پھر خالی کھوکا رہ جاتا ہے عقل نہیں رہتی وہ لے لیتا ہے جب لے لیتا ہے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے لکھ 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 اب تم نے تو جنابِ اچھا ایک میں جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے لکھا کہ جنابِ ابو طالب کافر تھے اور جہانم کے فلا طبقے میں رہیں گے لکھ دیا خود لکھے اور خود اس کی کارٹ کی خود ہی لکھا اب خود ہی کارٹ کی کارٹ کیسے کی انہوں نے لکھا ایک سلاوات پڑھیں تو بلہ ادھر آجئے آگیا یہ آگیا ایک اور سلاوات پڑھیں پر محمد والے محمد پڑھیں پیشی رکھیں لیکن سلاوات بھیجنے پہ بھی کوئی تیار نہیں ہے لکھا کہ جب رسول اللہ جب ہمارا اور تمہارا نبی پیدا ہوا اس دنیا میں سرکار نے ظہور کیا تو ایک کنیز تھی جس کا نام تھا جمیلہ وہ دوڑی ہوئی آئی اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ حضور مبارک ہو کہا کیا کہ یہ جو لات منات ہیں یہ عزتہ جو قابعے میں بوت رکھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو بھتیجہ دیا ہے پیدا کون ہوئے رسول اللہ اور کنیز نے آکے کہا کہ لات و منات و عزتہ نے آپ کو بھتیجہ دیا اب وہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں انہوں نے ہاتھ سے یوں کرنا شروع کر دیا اب کنیز کیا جانے کہ باڈی لینگویج کیا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ تو شیعہ قوم ہے جو اشارے ایک دم سمجھتی ہے نہیں نہ جانے یہ کس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ یہ اتنے شارف ہوتے ہیں اتنے تیز ہوتے ہیں اتنے اقل مند ہوتے ہیں اتنے جینئس ہوتے ہیں کہ ختین ممبر سے نکتہ دیتا ہے قرآن یہ بنا لیتے ہیں تو اس نے کہا مو سے بولیے تو اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا کیوں آزاد کیا کیونکہ تُو نے مجھے خوش خبری دی ہے کہ لاتو مناتو عزا نے مجھے بھتیجہ دیا اس عورت کا نام تاریخ نے جمیلہ بتایا اور اس کا نام ابو لہب بتایا اس کا نام مرد کا نام ابو لہب بتایا اچھا جب رسول اللہ پیدا ہوئے پھر روایہ سنیے ایک بی بی آئی اپنے شوہر کے پاس ایک بی بی آئی اپنے شوہر کے پاس اور اپنے شوہر سے کہنے لگی سر تاج مبارک ہو اللہ نے آپ کو بھتیجہ دیا ہے اس آنے والی بی بی کا نام فاطمہ بنت حسد ہے اور اس شخص کا نام ابو طالب کہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے بھتیجہ دیا اچھا وہ تو کنیز تھی اس نے آزاد کر دیا تاریخ کہتی ہے کہ سرکار ابو طالب اٹھے اور اٹھ کے چند قدم آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد ایک بشارت دی وہ سنیے کہتے ہیں اے بی بی تم کو بھی مبارک ہو مگر میں ابو طالب عمران تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ وہ اللہ جس نے مجھے بھتیجہ دیا ہے آج سے پورے تیس سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا ولی دے گا تمہاری گود میں اس کا ولی دے گا ابو لہب کا بھی دیکھ لیے آپ نے اور سرکارے ابو طالب کا بھی اب سنیے عالم اسلام کی کتاب میں کیا لکھا ہے کتاب لکھنے والا لکھتا ہے کہ پوچھ ابو لہب کے لیے تو بددعہ ہے قرآن میں سورہ موجود ہے کہ تیرے ہاتھ دو جائے کہ جب ابو لہب جہنم میں جائے گا تو پورا جلے گا پورا ارے آدھا جلے آپ پورا ہم پہ کیا فرق پڑ رہا ہے ہماری کونسی رشتہ داری پورا جلے گا پورا بس پورا جلے گا مگر ہاتھ بجھ جائے گا ہاتھ کیوں نہیں جلے گا ہاتھ اس لیے نہیں جلے گا نہیں جلے گا اس لیے کیونکہ یہ عشق رسول میں ہلا تھا نہیں غور کیا آپ نے یہ محبتِ رسول میں ہلا تھا اس نے رسول کی محبت میں یہ ہاتھ ہلایا تو اب پورا جلے گا ہاتھ بچے گا کتنا بھولا ہے کتاب لکھنے والا کہ جہاں کالی ہاتھ ہلا ہو وہاں تو پورا جلے ہاتھ تو جہاں پستر بدلائے گئے ہو جہاں لقوے کھلا ہے وہ ایک سلامات پڑھیں بھر محمد وال محمد وال بھر اگر آپ کو صحیح اسلام لینا ہے صحیح شریعت لینا ہے صحیح دین لینا ہے تو دو دروازوں پہ جائیے یا ابو طالب یا فاطمہ اس لیے کہ یہ تینوں لانے والا بچانے والا پھیلانے والا یہ انہی دروازوں میں ملیں گے اس لیے کہ انہی کے رشتدار ہیں انہی کے عزیز ہیں انہی سے تعلقات ہیں اور یاد رکھئے گا ہر آدمی کے تعلقات ہر آدمی سے اچھے نہیں ہوتے رشتداری ہونا اور ہے تعلقات کا اچھا ہونا اور ہے اب سنیے آپ کیا کہا کہیں سوارا جلے گا خالی کون بچے گا اب میں آپ کو ایک روایہ سناتا ہوں جو شیعہ سننی دونوں کتابوں میں لکھی ہے جناب سیدہ کے لئے لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی اکھلوتی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی پیار کرتے تھے اتنا کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اللہ اٹھ جایا کرتے تھے اور اٹھ کے آگے بڑھتے تھے پیشانی کا پوسہ لیتے تھے ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے کون رسول اللہ یہ ایک بار نہیں ہوا یہ نہ جانے کتنی بار ہوا کہ جب بھی رسول اللہ دیکھتے تھے کہ فاطمہ آ رہے گے رسول اٹھ جاتے تھے یہ لکھنے والا شیعہ نہیں ہے سننی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ فاطمہ کو دیکھ کے اٹھتے تھے یہ باپ کی وجہ سے اٹھتے تھے نہیں یہ مشیعت الہی ہے کہ فاطمہ کے لئے اٹھا جائے اچھا اٹھتے تھے اب میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ثابت کرنا چاہتا ہوں ایک بات اسے محسوس کیجئے گے ہم یہاں سب بیٹھیں سارا مجموع یہاں بیٹھا بیٹھے ہوئے اچانک یہاں اچانک آیت اللہ سیستہ نہیں آ جائے آپ بیٹھے رہیں گے سب کھڑے ہو جائیں گے دوڑیں گے مصافحہ کریں گے ہاتھ ملائیں گے آکے بٹھائیں گے اور انہیں کہاں بٹھائے جائے گا سب سے اچھی جگہ سب سے نائبے امام بیٹھ گئے اچھا اگر اسی بزم میں کوئی ان سے بڑھا جائے مثلا آیت اللہ خوئی آ جائیں تو وہ بیٹھے رہیں گے پھر وہ جگہ چھوڑے کو اتریں گے اور وہ دوڑیں گے چونکہ یہ ان کے استاد ہیں اچھا آیت اللہ خوئی بیٹھے ہو رہا ہے اللہ ماہ ہلی آ جائیں تو وہ ان کے لئے اٹھیں گے اس کا ملک کیا ہے ہر آدمی اپنے سے بڑے کا احترام کرتا ہے جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اللہ اٹھ جایا کرتے ہیں یہ سب نے لکھا اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کے پیچھے نقطہ کیا ہے کبھی آپ نے سمجھا اسے یوں سمجھئے مثلا یہ پوری درگاہ خالی ہو ایک بھی اس میں زدار نہ بیٹھا ہو ماتمدار تازیہ دار سارے نبی بیٹھے ہو آدم نو ابراہیم اسماعیل یحیہ زکریہ شیش انوش محلائل قینان ادنان سارے نبی آ بیٹھے ہو اور سب بیٹھے ہوئے کر رہے ہو پورا ہن رہی نہیں پورا غازی پر یہاں گھونتا رہے ان پر فرق پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا اس لیے کہ یہ ہیں نبی اور ہم ہیں امت ہمارے آنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر اگر یہ بیٹھے ہو اور ہمارا نبی آ جائے بس سمجھئے گا اگر یہ بیٹھے ہو اور ہمارا نبی آ جائے اب یہ کیا کریں گے کیسے کہ دوڑیں گے دوڑ دوڑ کے بوسے لیں گے آئیے سرکار کیوں کیوں کہ انہیں معلوم ہیں کہ ہمیں نبوتیں اس کے صدقے میں ملی ہیں اس کے صدقے میں جائیں گے آگے بڑھیں گے چومیں گے لاکے بٹھائیں گے اب دیکھیں آپ پورا نبیوں کا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور رسول بیٹھے ہیں سب سے بلند مقام پر چونکہ انہوں نے بٹھایا ہے یہ سید ہے یہ سردار ہے اب رسول اللہ بیٹھیں پوری دنیا آئے اور پوری دنیا جائے میرا نبی اٹھے گا نہیں اٹھے گا نبی بھی بیٹھے رہیں گے یہ بھی بیٹھ رہیں گے مگر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اسی مجمع میں فاطمہ جائے بات میں آخری کر رہا ہوں اگر اسی مجمع میں فاطمہ جائے تو اب رسول اللہ بیٹھیں گے کیا کریں گے درہ زور سے بولیے کھڑے ہو کے استقبال کریں گے آگے بڑھیں گے چومیں گے اور لا کے اپنی جگہ بٹھائیں گے اچھا میں آپ سے پوچھا ہوں اگر اگر رسول اللہ کھڑے ہو گئے تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے نو بیٹھیں گے ابراہیم بیٹھیں گے نہیں رسول اٹھیں گے فاطمہ کے لیے اور کل انبیاء اٹھیں گے رسول اللہ کے لیے فاطمہ بھی آگئی بیٹھ گئے رسول بھی بیٹھ گئے سیدہ بھی بیٹھ گئی سارے نبی بھی بیٹھ گئے اب کوئی آئے رسول کسی کے لیے نہیں اٹھیں گے چاہے علی بھی آ جائیں کیوں اٹھیں گے بھائی داماد ہے اولاد کی طرح پھالا ہے تربیت کیے خلیفہ ہے جانشین چچیرہ بھائی ہے کیوں اٹھیں گے مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر علی آئے کوئی اٹھے نہ اٹھے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں ہر اچھی بی بی پر واجب ہے میں بہت آخری کر رہا ہوں اس کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں گا بھائی رسول اللہ آئے تو سارے نبی اٹھ گئے سارے نبی بیٹھ گئے اب فاطمہ آئی تو رسول اللہ اٹھے رسول اللہ اٹھے تو یہ سارے نبی اٹھ گئے رسول اللہ بھی بیٹھ گئے سارے نبی بھی بیٹھ گئے اب کوئی آئے رسول اللہ تو نہیں اٹھیں گے مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر ادھر سے علی داخل ہو رسول اللہ نہیں اٹھیں گے مگر ہر اچھی بی بی پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے جیسے ہی فاطمہ علی کو دیکھیں گی کہ میرا سرطاج آ گیا فوراں اٹھیں گی اچھا فاطمہ اٹھیں گی علی کے لیے اچھا جب فاطمہ اٹھیں گی تو کیا رسول بیٹھے رہیں گے آنی کہاں بیٹھے آؤ اچھا رسول اٹھ گئے تو کیا انبیاء بیٹھے رہیں گے ذرا جاگئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں رسول اٹھیں گے فاطمہ کے لیے فاطمہ اٹھیں گی علی کے لیے کل انبیاء اٹھیں گے رسول کے لیے اب سنیے علی بھی آ گئے مجلس تمام آگئے رسول بھی بیٹھ گئے علی بھی بیٹھ گئے فاطمہ بھی بیٹھ گئی کولمبیا بیٹھ گئے اب کوئی بھی آئے میرا نبی نہیں اٹھے گا کوئی بھی آئے میرا نبی نہیں اٹھے گا مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے قانون بنایا ہے کہ ہر بیٹے پر اس کے باپ کا احترام واجب ہے چاہے بیٹا کچھ بھی ہو مگر باپ کا احترام کرے گا تو اب تک سب بیٹھیں اور ابھی تہلتے ہوئے سرکار ابو طالب آ جائے تہلتے ہوئے سرکار ابو طالب آ جائے اب آپ کیا کریں گے کوئی اٹھے نہ اٹھے رسول اٹھیں گے علی اٹھیں گے کس کے لیے بابا کے لیے میرا بابا آ گیا جب علی اٹھیں گے فاطمہ بیٹھی رہیں گی بھئی فاطمہ بیٹھی رہیں گی چاہے صحیح علی اٹھیں گے فاطمہ اٹھیں گے کہ میرا شوہر اٹھ گیا اچھا فاطمہ اٹھ گئی تو رسول بیٹھے رہیں گے اچھا رسول اٹھ گئے تو کیا انبیاء بیٹھے رہیں گے ترتیب سمجھئے علی اٹھیں گے ابو طالب کے لیے فاطمہ اٹھیں گے علی کے لیے نبی اٹھیں گے فاطمہ کے لیے کل انبیاء اٹھیں گے رسول کے لیے تم باتیں کرتے ہو وہ ایمان لائے کے نہیں اس نے کلمہ پڑھا کے نہیں وہ شریعت میں آیا کے نہیں اس نے قبول کیا تھا کے نہیں ارے چھوڑو تم ابو طالب کو کچھ بھی مانو مگر ہمارا یقین یہ ہے کہ جس کی تعذیب کو آدم سے لے کر محمد تک بیقے وقت اٹھ جائے شریعت میں اسے ابو طالب کا آ جاتا ہے شریعت میں اسے شریعت میں اسے ابو طالب کا آ جاتا ہے اب سنیے آپ یاد رکھئے گا جب آدمی تحقیق کرتا ہے کتابیں پڑھتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ بالکل ہی صدر جاتا ہے یا پھر بالکل ہی لوگ کہتے ہیں اس نے زیادہ پڑھ لیا یہ زیادہ پڑھ لیا اب اس پر کوئی ماجون اثر نہیں کرے گی اب اس پر کوئی نسخہ سہی نہیں کر سکتا کیوں کہ اس نے زیادہ پڑھ لیا زیادہ پڑھنا بھی صحت کے لیے مزیر ہے پڑھے مگر اتنا پڑھے یہ اتنی ضرورت ہے زیادہ پڑھے گا تو پھر all fall بکے گا اور ہر جگہ بکے گا یہاں بھی بکے گا یہاں بھی بکے گا لہٰذا سب کو نہ سنیں سوچ سمجھ کے سنیں اچھا صحت والا ڈھونکے سنیں اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ممبر آپ کا ہو تو بات بھی آپ کی ہوگی سمجھ رہے ہیں نا کیا کہہ رہا ہوں ضرور نہیں کہ ممبر آپ کا ہو تو بات بھی آپ کی ہوگی ایک صاحب نے بڑی کتابیں پڑھنی کتابیں پڑھوڑ کے ان کا بھنکل دماغ ہل گیا لوگوں نے کہا حضور آپ کئی دن سے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا اب نہیں آئیں گے تو لوگوں نے کہا کہ اب تو امام صاحب مسجد میں نہیں آ رہے ہیں مولانا آ نہیں رہے ہیں تو ایک صاحب نے کہا آپ کیا آئیں گے انہوں نے زیادہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا زیادہ پڑھنے کا مطلب تو زیادہ پڑھائیں نماز انہوں نے کہا نہیں زیادہ انہوں نے ان کو پڑھ لیا انہوں نے کہا تو اب کیا ہوگا کہ اب اللہ جانے کیا ہوگا اب اللہ جانے اور وہ جانے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں اس مذہب سے ذرا ہاتھ جھول کے فاصلہ اختیار کرنا چاہتا ہوں بس ہو گیا جتنا ہونا تھا اب مجھے اجازت دیں اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا ہمارے ساتھ میں یہ رکھتا ہے کیا پرابلم ہے کیوں نہیں رہ سکتے تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں رہ سکتا کیونکہ میری ایک پرابلم ہے کہ کیا پرابلم ہے کہ وہ میں مسجد میں بتاؤں گا کل کو کل جمعہ اچھا ہوتا یہ ہے جمعہ کے دن جو پورے ہفتے نہیں آتا وہ بھی جمعہ میں نہ دھوکے آتا ہے سینٹ وینٹ لگا کے بالکل وہ سوچتا ہے کہ مجھے آج ہی نمازی کی ڈگری ملے وہ آ گیا ایسا ہوتا ہے کی نہیں اور جو بچارہ پورے سال جمعہ میں نہیں آتا وہ رمضان میں آتا ہے اور جو بچارہ رمضان میں بھی نہیں آتا وہ عید کو تو ضرور آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ عید کو سجدہ کر لیا تو پورے سال کا وہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا بات ہے وہ سورے جمع ہو گئے سورے انہوں نے کہا بھائی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا میری پرابلم ہے انہوں نے کہا حضور پرابلم کیا ہے انہوں نے کہا بھائی میں نے بڑی کتابیں پڑھیں اور مجھے بڑا جسٹم معاملہ لگ رہا ہے کہ ہوا کیا کہ ہوا یہ ہے کہ میں نے سب کو پڑھا ہنفیوں کو پڑھا مالکی کو پڑھا ہنبلی کو پڑھا شافعی کو پڑھا قادریوں کو جلانیوں کو سب کو پڑھا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں چار امام ہیں چاروں کے طریقے لگیں نماز کے طریقے لگ ارکان لگ کہ کیا تو انہوں نے کہا کہ لگا بھائی میں ہمیں اب اس میں نہیں رہ گا تو کہا کیوں کہ اگر میں ہنفیوں کی مانوں تو مالکی ناراض ہو جائیں گے مالکی کی مانوں تو شافعی ناراض ہو جائیں گے شافعی کی ناراض مانوں تو ہم بھائی سسٹم ہے نا بھائی آپ ہمیں کو چھوڑ کے جارے ہیں لہذا میں سب کو چھوڑ کے جاروں تو انہوں نے کہا کیا آپ شیعہ ہونے جارے ہیں انہوں نے کہا نہیں شیعہ بھی نہیں ہونے جارے ہیں کہ پھر کہ میں نے ایک ایسا مذہب دھوندہ ہے جہاں امام تو بارہ ہے شریعت ایک ہے قانون ایک ہے اصول ایک ہے اس لیے کہ ان کا پہلا بھی محمد ہے ان کا آخری بھی محمد ہے ان کا پہلا بھی محمد ہے ان کا آخری بھی محمد ہے یاد رکھئے گازیزان اگرامی آج جو پوری دنیا میں مسلمان اور اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ جو دروازہ مصطفیٰ دکھا کے گئے تھے ہم اس سے بٹک گئے ہیں ہم اس سے گمراہ ہو گئے ہیں ہم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ آج اختلافات ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خالی قوم میں بہتر تیہتر فرقے ہیں نہیں فرقوں میں فرقے ہیں مشکلات ہر طرف ہر آدمی پریشان ہیں وجہ کیا ہے صرف مصطفیٰ کا راستہ چھوڑا صرف رسول کا دیا ہوا راستہ جب رسول گئے تھے تو لوگوں نے کہتا جی ہم خیمے والے کو مانے ہیں گھر والوں کو مانے ہیں تو انہوں نے کہا خیمہ تو اکھڑ جائے گا کہیں بھی لگ سکتا ہے تم گھر والوں کو ماننا یہی وجہ ہے چونکہ گھر والوں کو مانا نہیں نبی شریعت دے کے گئے تھے گھر والوں کو گھر والوں کو مانا نہیں اہلِ ویت کو بار والوں سے مانگنے لگے نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ آج فرقے ہیں آج جنگیں ہو رہی ہیں آپس میں جنگ ہو رہا ہے یہ زمانہ وہ تھا جب مسلمان کو متحد ہو کے اسلام کا دفاع کرنے چاہیے مگر کیا ہو ہوتا تو یہ کہ کربلا کے دن آشور کے دن بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آکے حسین کے غم میں شریعت ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ شیعوں کا امام اس لیے کیونکہ وہ رسول کا نواسہ ہے دیکھئے آپ رسول کا نواسہ اور وہ نواسہ جسے مصطفیٰ نے زبان چسائی تھی وہ نواسہ جسے مصطفیٰ نے آغوش میں پھالا تھا وہ مصطفیٰ وہ نواسہ جسے دیکھ کے پیغمبر کے لبوں پہ مسکرات آتی وہ نواسہ جس کے لیے پیغمبر نے نماز کو طول دیا سجدے کو طول دیا ایسا نواسہ کا دفاع سلام ہے ان لوگوں کو جو حسین کا تازیہ ہوتا ہے سلام ہے ان لوگوں کو جو حسین کے نام پہ پانی پلاتے ہیں سلام ہے ان لوگوں کو جو حسین کے نام پہ تبرک باتتے ہیں سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے حسینی چوک بنا ہے سلام ہے ان لوگوں کو جو حسین کی عزدہ داری کر رہے ہیں سلام ہے ان لوگوں کو جو شہدت نامے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عزائے سید شہدہ میں اپنا تعبون کیا کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہاں اس درگاہ میں گیارہ محرم کو شکیل صاحب نے بلایا ہے رئیس صاحب نے بلایا کیا آپ کے آنے کی عجرت یہ دے دیں گے نہیں آپ کے یہاں آنے سے نہ شکیل صاحب خوش ہوئے ہیں نہ رئیس صاحب اصل خوش ہوئے ہیں رسول اللہ اصل خوش ہوئے ہیں پیغمبر اسلام اس لیے کیونکہ خوشی میں تو لوگ دوسروں کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں مگر اصل کا پتہ وہی جہاں چلتا ہے کہ جو بیٹے کے جنازے پہ آکے کہیں کہ ہم تیرے بغم میں برابر کر شریک ہیں یہ فاطمہ کے لال کا جنازہ ہے یہ وہ ہے جس کو رسول نے اپنا بیٹا کہا ہے یہ وہ ہے جس کے لئے رسول نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے جبرہیل نے آکے کہا کہ ایک زانو پہ آپ کا بیٹا ہے ایک میں فاطمہ کا بیٹا ہے ایک کو بلایا ہے ایک کو لے جانا ہے بتائیے فرمایا میں اپنا بیٹا فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کرتا جس پہ فاطمہ کا بیٹے کی عظمت سمجھے حسین کی عظمت جس پہ رسول کا بیٹا قربان ہو جائے جس پہ رسول کا بیٹا قربان ہو رہا ہے اسے حسین کے لیے تم یہ تصور کرتے ہو کہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا کیوں کر رہا ہو اتنا خون خرچ ہو رہا ہے کیوں کر رہا ہو اتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے اتنے تازیہ بن رہا ہے اتنے علم جس پہ مصطفیٰ اپنا بیٹا قربان کر سکتے ہیں اس پہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر جانتے آپ تاریخ کا سیاہ ورخ ہے ایک کالا اتحاس ہے کہ حسین کو جنہوں نے قتل کیا وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے حسین کو جس نے قتل کیا وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے حسین کو جنہوں نے قتل کیا وہ بھی نعرہ تکبیر بلد کر رہے تھے حسین کو جنہوں نے قتل کیا وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حسین کو جنہوں نے قتل کیا ان کی طرف سے بھی نعازان کی آواز آ رہی تھے مگر غریب زہر مگر فاطمہ اللہ جانتے ہیں عالم کیا خدا کی قسم تمہاری بستی میں کوئی غیر مسلم آ جائے نا اور تمہیں پتہ چلے کہ یہ ایک دن کا بھوکا پیاس آئے تو تم انسانیت کی وجہ سے جا کے اس کو کھلاو گے بھی پھلاو گے اور کہو گے بھائی جب تک ہو ہم جس لائق ہیں یہ روح کی سوکی تمہارے لئے حاصل ہیں یہی کرو گے نا انسانیت کو مقدم رکھو گے کہ انسان ہے بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس مذہب کا ہے ہمیں رونا تو اسی بات کیا کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ رسول کا نوازہ تین دن کا بھوکا پیاس آئے خالی رسول کا نوازہ نہیں اس کی آل اس کے بچے اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں کیا سمجھتے رہے ہیں آپ کتنی دیر برداز کر سکتے ہیں بھوک اور پیاس کو تیز دن نمضان میں روزے رکھتے ہیں نا اس کا ایک ٹائم ہے صبح اس وقت شروع ہوگا مغرب کے اس وقت ختم ہو جائے گا سجھ بتائیے اگر آپ ایک روزے کو ہو ایک خجور کھا کے افطار کے دوسرا روزہ رکھ لیں تو آپ کا حالات کیا ہوں گے چلا جائے گا نہیں چلا جائے گا اس بھوک اور پیاس کے عالم میں حسین نے سات حملے کیے ہیں ساتھ کیسے کیے گا بھوک اور پیاسے ہو گئے جبکہ قانون ہے کہ جب کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا دنیا ایرم میں تو تین چیزوں کا خیال لگتے تھے پہلا خیال یہ ہوتا تھا کہ وہ پیاسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میدان موترے اور پیاس اس پہ قالی باجہ ہے اور اسے واپس آنا پڑی دوسرے اس کی کمر جھکی ہوئی نہ ہو اس لئے کہ اگر کمر جھک گئی تو دشمن پہ روگ نہیں پڑے گا اس کا اثر نہیں ہوگا تیسرے اسے آنکھوں سے دور تک کا نظر آتا ہو تاکہ تشمن کو دیکھ لے مگر جانتے ہیں رسول کے بیٹے کا عالم کیا تھا تین دن کا بھوکا تھا تین دن کا پیاسا تھا عباس کے لاشے پہ پہنچا تو کمر ٹوٹ گئی عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور آنکھوں سے اتنا نظر آتا تھا کہ انہی اکبر کی برچی دیکھی نہیں ٹٹولی اکبر جی بابا میرے لال مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا بابا کیوں کہ بیٹے جس کا بیٹا مر جائے اس کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے میں جانتا ہوں کہ تم تھک چکے ہو تم نے دس دن اپنی اپنی بستی میں ازاداری کی ہے تم نے دس دن اپنے گھروں میں اپنے ازا خانوں میں حسین کرو آج پھر آگئے ہو تم آج پھر پسا جائے ہو یاد رکھنا اس کی عجرت کوئی نہیں دے سکتا اس کی عجرت صرف رسول دیں گے کیونکہ تم رسول کے بیٹے کو رو گئے میرے لال اکبر ہاں بابا میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا بابا ظالم میرے سینے میں سینہ چھوڑ گیا کیوں کہا اس لیے کیونکہ بابا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے بڑے صابر ہیں ہمارے یہاں اصول ہے نا بلا تفریق مذہب و ملت شیعہ سننی کی بات نہیں کرو اگر ہندو کا بھی جوان بیٹا مر جائے تو محلے والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ضعیف باپ اس کے جنازے پہ نہ جائے وہ جانتے ہیں جناب اکبر کیسے تھے کیسے تھے بلکل رسول تھی ہوں بہ ہوں جب رسول مدینہ کی گلیوں سے لیے اکبر گزرتے تھے تو لوگ سامان بیچنا بھول جاتے تھے کہتے تھے رسول اللہ کی شبیہ جا رہا ہے آنکھیں رسول جیسی زخصہ رسول جیسے پیشانی رسول جیسی قد و قامت رسول جیسا رنگ رسول جیسا ہوں وہوں رسول میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول کی شبیہ کو برچی ماری ہے خالی حسین پر بیٹا نہیں تھا شبیہ رسول تھا صحیح بتائیے اگر یہاں کوئی قرآن رکھ کے قرآن پر حملہ کر دے تو یہ سارا مجمع اس کو قتل کر دے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن پر حملہ کیا ہے ارے وہ جو کربلا میں مارا جا رہا تھا وہ ناتق قرآن تھا وہ حسین تھا وہ فرزند زہرہ سنیں گے آپ؟ تاریخ کا جملہ سنیں گے بابا آپ کے صبر کا انتحان لینا چاہتا ہے اچھا میرے صبر کا انتحان لے گا نجف کا رخ کیا بابا چلے آئیے اس لیے کہ در خیبر کا اکھارنا آسان تھا جوان بیٹے کے سینے سے سنہ نکالنا مشکل ہے اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہا دادا ابراہیم آپ بھی آئیے دادا اسماعیل آپ بھی آئیے دیکھئے میں نے اپنے اکبر کے پاؤں میں رسی نہیں باندھی میں نے اپنی آنکھوں کو پٹی نہیں باندھی اور اس کے بعد حسین نے آستینوں کو اٹھا اور سنیے اٹھارہ سال کا جوان تڑا پڑا ہے ایڑیا رگر رہا ہے اور حسین بیٹھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تیٹولا جب برچی پہ ہاتھ لگا تو علی اکبر نے کہا کہ میرے لال کیا ہوا کہ بابا ہاتھ ہٹا لیجے بابا مجھ سے پرداشت نہیں ہو رہا کہ اچھا میرے لال یہ کہہ کہ حسین نے ایک ہاتھ برچی کو اوپر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے برچی کا پھل پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اکبر اپنے کو سنبھالنا میرے لال یہ کہہ کے اب جو حسین نے علی اکبر کی برچی کو کھیچنا شروع کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ رکے اور رکے کہا اکبر میرے لال مت کا علی اکبر مت کا بہت یہ سننا تھا علی اکبر نے کہا بابا آپ کے سر کی قسم میں نہیں زمینِ کربلا کا آپ رہی ہے اے بابا زمینِ کربلا کا آپ رہی ہے اچھا میرے لال یہ کہہ کے حسین نے برچی کا پھل تو کھچا تاریخ کہتی ہے خالی برچی نہیں نکلی برچی میں علی اکبر کا کلیجہ آ گیا سن لیا آپ نے سن لیا خدا کرے کوئی ضعیب باب اپنے جوان بیٹے کو دم توڑتا ہوا نہ دیکھے جو حسین نے دیکھا عزیزو جانتے ہو ترقی کا زمانہ ہے پہلے زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا کس کو کیا بیماری ہو گئی خدا نہ خاص تھا اگر کسی جوان کسی کے جوان بیٹے کو کینسر ہو جائے کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر لکھ دے کے کینسر اور چند دن کا میمان ہے کہ کجنی فیل ہو جائے آپ یقین جانئے گا جب تک وہ بیٹا زندہ رہے گا باک اس کمرے میں نہیں جاتا نہیں جاتا میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہمارے ایک دوست کا جو ہے کجنی فیل ہو گئی باک اس کمرے میں نہیں جاتا تھا ہم کہتے تھے چچا چلیے کہتا تھا میں اپنے بیٹے کی نگاہوں میں نگاہیں نہیں دل پا کیوں کیونکہ جب بھی باپ دیکھتا تھا تو بیٹا حضرت بھری نگاہوں سے کہتا تھا بابا مجھے بچا لو کیا کرے ایک مجبور باپ جہاں ساری مجبوری ہو جب وہاں باپ بیٹے سے نگاہیں نہیں ملا پاتا تو جہاں اختیار کائنات ہو حسین کائنات کا مالک ہے اچھوان بیٹا ایڑیاں میرے لال کچھ تمنا کچھ خواہر کچھ عرضوں ہاں بابا ایک ہے جانے سے پہلے صغرہ کا دیدار کرنا اچھا میرے لال دو انگلیاں بلنے دیکھو حویلی میں دیکھا صغرہ نظر نہیں آئے صغرہ جانتے کون ہیں کون ہے صغرہ علی اکبر کی بہن ہیں بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے بابا مجھے صغرہ نظر نہیں آئے کہا میرے لال ذرا بازار میں دیکھ کہا بابا صغرہ نظر نہیں آتی میرے لال مستید نبابی میں دیکھ بابا صغرہ نظر نہیں آتی میرے لال روزہ رسول پہ دیکھ صغرہ نظر نہیں آتی جب سب جگہ تلاش کر لیا دینے میں جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں علی اکبر نے آخری قدم رکھا تھا جہاں صغرہ بیٹھی تھی آج بھی وہ جگہ موجود ہے تاریخ کرتی ہے اب جو علی اکبر نے دیکھا کہا بابا صغرہ تو نہیں کوئی ضعیفہ ہے میرے عزیزو دل بھر کرو لینا کہا کوئی ضعیفہ ہے حسین نے کہا میرے لال ذرا غور سے دیکھ اب جو علی اکبر نے دیکھا چیخ مارک کہا بابا یہ کوئی اور نہیں سوگنا سن لیے آپ کی مسئلہ سن لیے بس ایک روایت امہ علی سے رحمت تمام آپ بہت روئے میں نے اب تک نہیں کہا مگر یہ روایت سن لیجئے باپ کی محبت سمجھتے ہیں میری ماں و بہنوں یہ سوچ کے رونا کہ آج تمہارے لیے فرج بچائے مگر زینب سفر میں زینب سفر میں تم خالی تھکی ہوئی ہو دس دن کی تم رات بھر جاگی ہو تم نے دن بھر ماتم کیا ہے مگر تم نے لاشے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے ہاں سننا یہ جملہ حسین نے کہا اچھا اکبر 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 کا لاشہ حسین اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا سجھ بتائیے ایک زینب کیا 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھانا چاہا نہیں اٹھا آواز دی بنی حاشن کے بچوں آو آ کے لیے اکبر کے جنازے کو اٹھا رہا کسی نے کہا تھا کہ جب حسین نے کہا تو خیمے سے آواز آئی بھئیہ سنہ اٹھے گا لاشہ ہے برابر کا میں پاننے والی ہوں گودی میں اٹھا دوں گی اے بھئیہ میں نے اکبر کو پالا ہے لایا رسول کا بیٹا اپنے بیٹے کا جنازہ لایا کس کا جنازہ لایا ہے ہم شکل رسول کا جنازہ لایا ہے کس کا لایا ہے جو رسول اللہ کی طرح دکھتا ہے اس کا جنازہ لایا ہے یہ کس کا لاشہ ہے جو شکلن سورتن سیرتن رسول اللہ ہے آئے جنازہ رکھا ساری بیبیاں آگئی ہوتا ہے نا جب گھر میں بیٹے کا جنازہ آتا ہے تو سب کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کہاں ہیں تاکہ ماں کو سنبھال لیں ماں کو روک لیں کیونکہ ماں برداشت نہیں کرتی علی اکبر کا جنازہ لاکے رکھا گیا کہا آؤ ساری بیبیاں آئیں ماتم کرنا شروع کیا واہ کبھرہ واہ مسیبتہ حسین نے آواز دی زینب کہاں بھائی کہ سب ہیں کہ علی اکبر کی ماں بھی ہے کہ علی اکبر کی ماں بھی ہے کہ بھئی آپ بھا بھی تو نظر نہیں آرہی کہ ذرا تلاش کرو کہاں ہے اب جو گئی جناب زینب تو کیا دیکھا کہ جناب لیلہ اپنے خیمے میں مسلح عبادت میں ہیں اور سجدہ شکر میں ہیں بچ جناب زینب کھری ہوئی دروازے میں اور آواز دی بھا بھی اٹھئے آپ کا دولہ آ گیا مآخری جملہ اور مآلی سے رحمت تمام اے بھا بھی آپ کا آقبر آ گیا آپ کا دولہ آ گیا آپ کے دولہ کی بارات آ گئی خون میں غلطہ اٹھی بی بھی بس اسے محسوس کیجے گا جو صاحبان اولاد ہیں خدا کسی ضعیف باو اور ضعیف ماں کو اس کے جوان بیٹے کا جنازہ نہ دکھا اٹھی چاروں طرف تو خیمے میں پردے لگے ہیں نا کناتے بندی ہیں ایک دروازہ ہے چاروں طرف بند ہے ایک دروازہ ہے علی اکبر کی ماں اٹھی اٹھ کے اس کے کونے میں گئی پھر اس کونے میں گئی پھر اس دیوار سے تکرائی پھر اس کونے میں گئی پھر اس کونے میں گئی جب کافی دیر ہو گئی نا ایسے ہی تکراتے تکراتے بھا محسوس کیجئے گا تو جناب زینب نے کہا بھاپی کیا ڈھونڈ رہی ہیں کیا تلاش کر رہی ہیں سنو گے ایک ماں کا جملہ کہتی ہے پی بی میں کچھ تلاش نہیں کر رہی میں کیا کروں جب سے تم نے کہا ہے نا میرا اکبر آ گیا مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آرہا اے پی بی مجھے دروازہ دکائی نہیں دے رہا میرا کبار میرے آنکھوں کی پیناہ اللہ لعنت اللہ قوم الظالم پربتگاراتوی واسطہ ممتا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرماؤں سبب نجات اتوش آیاخت قرارات خدا یا حاضرین کو سال کا اندر اندر زیارت کربلائے مولا سے مشرف میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے دو بار بلا لیں دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لیں آنکھ بند نہ ہو جب تک مغیر حسین کا دیدار نہ کریں خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا حاضرین کو سال کا اندر اندر زیارت کربلائے مولا سے مشرف فرما میرے اللہ ذاکرین کی ذاکری اور سامین کی حاضری دھونوں کو قبول فرما زور سے الہی حمین ہے خدایہ 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 اس عزاداری سے وارث عزاق و راضی و خشمود فرماؤں خدایہ ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کی دیدار نہ کر لیں میرے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ ہمارے عمال سے ہمارا امام راضی نہ ہو جائے خدایہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی عزت ناموس آپ ان کی حفاظت فرماؤں برچم اسلام کو سربلندی عطا فرماؤں خدایہ 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 ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں وارث کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں سرکار کے آوان و مسار میں شمار فرماؤں ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے اطلاعات فرماؤں کر ان جوانوں کے لئے سال فرمائیں جو جناب زینب سلام علیہ حقہ روزے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید